کہ ایسے کتنے سٹار سسٹمز ہیں جن میں دو، تین یا کئی سٹارز ہیں اور احرانی کی بات یہ ہے کہ ہمیں ایسے بہت سے سٹار سسٹمز کا پتا چلا جن میں ایک سے زیادہ سٹار موجود ہیں جون ان خاص کنڈیشنز کا پتا لگانا چاہتے ہیں جن سے ایسے بائینری سولر سسٹمز بنتے ہیں جہاں دو سٹارز ایک سرکر چکر لگاتے ہوں اس کے لیے ہم ایسے ینگ سٹار سسٹمز کی امیجز اکٹھا کر رہے ہیں جن سے پتا لگایا جا سکے گا کون سے بائینری یا ملٹیپل ہیں تو یہ ایک سنگل سٹار سسٹم ہے اور یہ والا ڈبل سٹار سسٹم اس یونیورس کے آدھے سے زیادہ سٹارز کا ایک پارٹنر سٹار ہے دونوں ہی گیس اور ڈسٹ کی سنگل ڈسک کے ٹوٹ جانے سے بنے ہیں یہ سسٹم جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں دیکھئے یہاں پر گیس کلاودز کھنچ رہے ہیں یا پھیل رہے ہیں شاید ٹوٹنے سے ان میں کئی سینٹرز بن گئے ہیں جو ایک سے زیادہ سٹار بننے کے حالات پیدا کر سکتے ہیں گیس اور ڈسٹ کا ایسا کھنچنے والا کلاود ٹوٹ کر ملٹیپل سٹارز میں بدل جائے گا جو ایک دوسرے کے نزدیک رہیں گے جان کو لگتا ہے ہمارے سولر سسٹم کے بننے کا طریقہ اس سے الگ ہونا چاہیے ہمیں لگتا ہے ہمارا سولر سسٹم کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے جس نے صرف ایک سٹار ہے جو اپنی ڈسک سے گھرا ہوا ہے اور اس ڈسک کا ماس کم ہے جس کی وجہ سے اس سے ایک سے زیادہ سٹار تیار نہیں ہو سکتا سائنٹسٹز کا ماننا ہے جس طرح کے ہائیڈروشن کلاود سے ہمارا سولر سسٹم بنا ہوگا اس نے ہی جوپٹر کو سٹار بننے سے روک دیا تھا گروہ کرنے کی ریس میں سن کو بڑھت مل گئی تھی جس نے اس ینگ سولر سسٹم کے میٹر کا نائنٹی نسنٹ اپنے اندر کھینچ لیا تھا نین ملین ڈگریز پر پہنچا یہ جل اٹھا اسی دوران یہی کلاود کنڈینس ہو کر جوپٹر بن گیا تیزی سے ہونے والی سنو باولنگ نے پچے ہوئے میٹر کا دو تیہائی حصہ اکھٹھا کر لیا لیکن یہ میٹر اتنا زیادہ نہیں تھا کہ جوپٹر اور بڑا ہو جائے اور چلنے لگے تو یہ ایک گیس جائنٹ بن گیا جس کا ماس اس سولر سسٹم کے سارے پلانٹس کے ماس سے دکھنا تھا یہ کوئی عام پلانٹ نہیں ہے جوپٹر سن کا چھوٹا ٹوین ہی ہے جب بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ سن کا بائنری پارٹنا کہاں گیا تو دماغ میں سب سے پہلے جوپٹر ہی آتا ہے جوپٹر کو ایک فیل سٹار بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ سٹار جیسا ہی ہے یہ اتنا بڑا بھی ہے کہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کو سنبھال سکے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے کہ جل کر سٹار بن جائے جوپٹر کے گور میں نیوکلیر فیوزن پروسس شروع ہو پانے کے لیے اسے بہت زیادہ میٹر کی ضرورت نہیں تھی اگر جوپٹر کو سٹار بننے کے لیے ضروری ماس مل جاتا تو یہ ممکن تھا کہ آردھ کبھی نہ بن پاتی یہ سولر سسٹم بلکل لالاگ ہوتا اس میں ٹوین سنز ہو دے تو اس کے بجائے جوپٹر اس سولر سسٹم کا سب سے زیادہ ایکسٹرارڈیناری پلانٹ بن گیا جوپٹر کی ہر چیز ایکسٹریم ہے اس کا ماس اردھ سے تین سو گناہ زیادہ ہے اس ایک پلانٹ کے اندر ایک ہزار اردھ سما جائیں گی انٹنس مانگنٹک فیلڈ کی وجہ سے یہ اپنے ریڈیشن سے اپنی جان لے سکتا ہے اس کی ہواوں کی رفتار 650 کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے زیادہ ہے اس سے زیادہ ایکسٹریم جگہ کے بارے میں ایمیجن کر سکتے ہیں میرے لیے جوپٹر اس سولر سسٹم کا سب سے دلچسپ حصہ ہے اور ظاہر ہے یہ سب سے زیادہ عجیب بھی ہے یہ بہت زیادہ بڑا ہے اس کے اپنے منیچے پلانٹری سسٹم میں جوپٹر اردھ سے بلکل الگ ہے ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تو ہمیں جوپٹر کو اور بہترکے سے سمجھنے کے لیے اور زیادہ انفرمیشن چاہیے اور ہم اسی کوشش میں ہیں میں یہ تو نہیں جانتا کہ یہ ایک فیلڈ سٹار ہے یا ایک سکسسفل پلانٹ ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں یہ دونوں چیزیں برابر دیکھنے کو ملتی ہیں اس سولر سسٹم کی شروعات سے ہی موجود سن جیسے مٹیریل سے بنے جوپٹر کی اپنی ایک آنوں ہجنے کی ہم نے بس ابھی شروعات ہی کی ہے